واللہ جو جوان شادی کرنے میں دیر کرتا ہے ہمارے ذاتی تجربہ ہے دیکھیں بھی باتیں ایک تو ایمان ناقص عقل بھی ناقص ہو جاتی اس بندے کی کیونکہ جب وقت پر اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا انسان کا برین ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس چیز سے جو چالیس سال میں پنتالیس سال میں سنتیس سال میں جا کے شادیاں کرتے ہیں وہ کامل نہیں ہوتے ہیں کیوں کہا وقت پر بندہ شادی کرے تو نماز بھی کامل ہے ایسے تو رسول ہے ان نکاہ من سنتی نکاہ میری سنت ہے جو اس سے دوری اختیار کرے وہ مجھ میں سے نہیں یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑے مجھ میں سے نہیں جو نکاہ نہ کرے مجھ میں سے نہیں مطلب اگر تو اپنی بوڈی کی ضرورتوں کو وقت پر پورا نہیں کرے گا تباہ برباد ہو جائے گا وہ معاشرہ گناہ والا معاشرہ ہوتا ہے اب جوان کے اندر شاہبت ہے اب اگر اسے صحیح پانی نہیں دوگے پاک پاکیزہ پانی نہیں نادی کا پانی جا کر پیے گا گندگیوں میں اولد جائے گا دوسری طرف وہ دشمن ہے جس نے جوانوں کے لئے خوراک بنا کے رکھی ہے فلموں کی صورت میں مطلب ایک بوٹل میں پیٹرول ہو اور ایک بندہ ماچس کی تیلیاں لے کے کھڑا ہے پیٹرول کو کیا لگا رہا ہے آگ لگا رہا ہے وہ شہوت جو عفت والی شہوت ہے اس شہوت کو وہ شرح کی لیول تک لے شیطان کا یہی کام ہے وہ شہوت کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے وہ غصے کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے غصہ جب اپنے عروج پہ آتا ہے تو انسان قاتل بنتا ہے غصہ جب انتہا پہ پہنچتا ہے تو انسان حسود بنتا ہے غصہ جب انتہا پہ پہنچتا ہے تب انسان غاسب بنتا ہے تب یتیموں کا حق کھاتا ہے تب یہ چیزیں اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں